اکثر کر کے جلد بازی میں ہم فون پے کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں پھر بعد میں جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کسی کام کر نہیں ہے تو ہم فون پے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پرمننٹلی پھر کچھ سمائے بعد ہمیں فون پے کا کام پڑھتا ہے پھر ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ ہمیں فون پے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ فون پے اکاؤنٹ کو ایک بار ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو کیسے لگن کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کو کیسے ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی اٹھا ووچ کرتے رہیے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور آپ کے مند میں کوئی بھی کنفیوزن یا کوشن ہو تو آپ اس سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ فون پے میں اپنے نمبر سے لاؤگن کرنا جاتے ہیں آپ کے سامنے صحیح کا یوزر انٹر فیس آجاتا ہے یہاں پر انیبل ٹو پروسیڈ لکھ کر آتا ہے اور لکھ کر آتا ہے یور فون پے اکاؤنٹ واز ڈی ایکٹیویٹ آن یور ریکویس ٹیپ کونٹیکٹ سپورٹ ایف یو وانٹ تو ایکٹیویٹ ایٹ اگین تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کہ آئے اس پیچ کا اس طریقے سے ایک سکرین شورٹ لے رہنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اپشن مل جاتا ہے کونٹیکٹ سپورٹ کا اس پر کلک کرنا ہے نیچے سکرول کر کے آنا ہے آپ کو کونٹیکٹ اس کا اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے جس سے آپ نے اپنا فون پر اکاؤنٹ بنایا تھا اس کے بعد نیکٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آئی ایم نوٹا روبوٹ کر کے اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک بوکس دکھے گا اس پر اس طریقے سے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایمیجز آ جائیں گے اب جس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے جیسے کہ ٹریفک لائٹ کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے تو جو بھی ایمیجز میں ٹریفک لائٹ آپ کو دکھے اس کو آپ کو اس طریقے سے سلیک کر لینا ہے ویری فائی پر کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ ویری فائی ہو جائے گا صحیح کا نشان بن کے آ جائے گا سممیٹ اینڈ گیٹ اوٹی پی کا آپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موائل نمبر پر اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں پر ڈالنا ہے سممیٹ اینڈ گیٹ ہیلپ پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طریقے کا پیج آئے گا یہاں پر آپ کو دیکھئے تیسے نمبر پر ایک اوپشن ملے گا انیبل تو یوز فان پی کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو سب سے اوپر ایک اوپشن مل جاتا ہے انیبل تو لاغن رجسٹر کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک اوپشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے I had deactivate my فان پی اکاؤنٹ but now I have to deactivate my فان پی اکاؤنٹ again as soon as I log in phone page shown me on the mobile screen whose screenshot I uploaded in the file attaches تو آپ کو یہ ٹائپ کر لینا یہ میں آپ کو description میں بھی لکھ کر دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیجئے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر آ کر آپ کو یہی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اوپشن ملتا ہے attach file کا آپ کو attach file پر کلک کرنا ہے اور جو اسکرین شوٹ ابھی آپ نے لیا ہے اس کو یہاں پر آ کر آپ کو upload کر دینا ہے اس کے بعد send پر کلک کر دینا ہے اور یہ request آپ کو فان پی کو submit کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن مل جاتا ہے view ticket کا تو آپ کو view ticket پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کا ticket آپ کے سامنے شو ہونے لگے گا اس کے بعد آپ کو نیچے ایک اوپشن ملتا ہے reply کا reply پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو type کرنا ہے please sir active my phone پر account this number اور آپ کو اپنا phone پر account کا number ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو attach file کو اوپشن ملے گا اس پر آپ کو attach file پر کلک کرنا ہے اور اپنے آدھار کارٹ کی front کی photo اور back کی photo آپ کو upload کر دینا ہے اور ساتھی جو screenshot آپ نے لیا تھا اس screenshot کو آپ کو upload کرنا ہے تو دینوں چیزیں ہم upload کر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے تینوں چیزیں upload کر لیا ہے آدھار کارٹ کی front photo upload کر دی ہے آدھار کارٹ کی back photo upload کر دی ہے اور یہاں پر ہم نے screenshot جو لیا تھا وہ ہم نے یہاں پر upload کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا reply کا آپ کو reply پر کلک کر کے اس کو ملب اپنے جو ticket ہے اس کو submit کر دینا ہے دوستوں جیسے ہی آپ اپنا یہ ٹکٹ سبمٹ کر دیتے ہیں یعنی اپنی پرابلم یہاں پر ان کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر ایک آپشن ملتا ہے لوگ آؤٹ کا اس پر آپ کو لوگ آؤٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی یہ روکیر سبمٹ کرنے کے لگ بگ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا ریپلائی آ جائے گا اور پھر آپ کا جو فون پر اکاؤنٹ ہے آپ کا چالو کر دیا جائے گا لیکن آپ سے یہ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تو اس کا آپ کو ریپلائی دینا ہوگا تو سوال آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے فون پر کو اپنے اوپن کرنا ہے جس نمبر سے آپ نے روکیش ڈالی ہے اس سے آپ کو لوگن ہونا ہوگا تو لوگن ہونے کے لئے سیمپل سے آپ کو کونٹیکٹ سپورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آنا ہے آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے چیکنگ دی سٹیٹس آف دی ٹکٹ یو آر کریٹیڈ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کونٹیکٹ اسک اوپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسی نمبر سے لوگن ہو جاننا ہے پھر نیکٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوپشن مل جائے گا پریویس سپورٹ میسیج آن فون پے کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کا جو آپ نے روکیش ڈالی ہے وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی جیسے کہ دوستو میں نے ایک ریکویسٹ پہلے ڈالی تھی تو میں نے یہی طریقے سے ڈالی تھی تو مجھے اس کا ریپلائی آیا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا پرانا اکاؤنٹ تھا یا نیو اکاؤنٹ تھا جیسی فون پے نے آپ سے جو پوچھا تو اس کا آپ ریپلائی کر دیجئے اس کے بعد آپ کا فون پے اکاؤنٹ لوگ ان کر دیا جائے گا تو دوستو اس طریقے سے فون پے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے لوگ ان کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے اور آپ کے مند میں کوئی بھی کنفیوزن یا کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمین کر کے پوچھ سکتے ہیں